بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اوپ یوار فائن میرا نام رائنور ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ایک قویشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قویشن نمبر فائیو بزنس ماتمیٹکس اینڈ سٹیٹسٹکس سے 2019 کا یہ قویشن ہے بی کوم کا پنجاب نمیرسی لاہور سمپل سا قویشن ہے کہ ایف ایس ایکول ٹو 3x3 order کا ماترکس ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سنگولر ہے سنگولر ماترکس then find value of k تو اب اپنے k کی value find کرنی ہے تو دیکھیں اگر سنگولر ماترکس ہوتا ہے تو اس کا determinant کیا ہوتا ہے is equal to zero اب ہم اس کا جو determinant ہے اس ماترکس کا وہ لکھ دیتے ہیں is equal to zero 2 minus 3 5 k 4 6 2 0 8 تو determinant جو ہے وہ اس طرح سے ہم straight lines لگاتے ہیں تو 3x3 order کا determinant ہے تو ہم نے اب اس کو expand کرنا ہے expand by by r1 expand by r1 تو جو first element ہے 2 اس کو باہر لکھیں گے اور first row first column delete کر دیں گے اور باقی جو elements بچیں گے 4,6,0,8 وہ لکھ دیں گے اب second element کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہم minus لگاتے ہیں minus into minus 3 اور first row second column آپ delete کر دیں گے تو باقی کیا بچے گا k,6,2,8 اسی طرح third element as it is لکھتے ہیں اور انس کے ساتھ plus لگاتے ہیں اور first row third column delete کر دیں تو کیا بچے گا k,4,2,0 determinant is equal to 0 اب اس کو ہم solve کرتے ہیں 2,4,8 are 32 ترمیان میں determinant کا minus لگایا اور 0 into 6 0 minus minus plus ہو جائے گا اور 8 into k 8 k minus 2,6 are 12 plus 5 plus 5 into 0 0 2,4 are 8 اور is equal to 0 32 کو 2 سے multiply کریں تو 64 اب 3 کو اندر multiply کیا 24 k minus 12 3 are 36 اور 0 minus 8 minus 8 اور 5 into minus 8 minus 40 اب دیکھیں تو 24 k plus 64 minus ان دونوں کو add کریں تو کتنا بنے گا 76 is equal to 0 simplify کرتے جائیں 76 میں سے minus کریں 64 تو کتنا بنے گا 12 minus 12 and 24 k is equal to 12 and k is equal to 12 by 24 تو 1 by 2 آج اس کا answer 1 by 2 بنے گا بہا آسان یہ question ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آرہی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ